اسلام علیکم مجھے جب بھی پتوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ کمپوزٹ کے لیے تو میں ادھر سے لیتا ہوں یہ جنازگاہ ہے یہاں کافی درخت لگے ہوئے اور پتے بہت زیادہ گرتے رہتے ہیں یہ بھی پڑے ہوئے ہیں یہ میں مالی کو کہہ کے ایک سائیڈ پر رکھواتا رہتا ہوں پانی وغیرہ لگاتا رہتا ہے ادھر یہ ساری پتے پڑے ہوئے ہیں اور کافی جگہ پہ میں نے دھیریے لگوائی ہوتی ہیں کہ وہ پڑے پڑے جو ہے وہ کمپوزٹ بن جائے گے تو یہ میں ایک دھیریہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ پڑے پڑے سارے ڈیکمپوزٹ ہوگئے ہیں اور یہ بلکل مٹی بن گئے مادو ادھر آئے انہوں کھول درہ مٹی نو میں آپ کو دکھاتا ہوں کئی مارکے نا درہ ان تھلے کھول ہاں تھلے کی یہ دکھے گی یہ ساری کی ساری کمپوزٹ بن گئے بس ٹھیک رہن پر یہ ساری کمپوزٹ بن گئے ہیں یہ سارے پتے ہیں مادو پار توڑے چھے اور باقی جو ہے یہ سارے پتے اٹھائیں گے اسی طرح ایک سائیڈ پر ہم پھینکتے رہتے ہیں یہاں میں کافی پودے بھی لگاتا ہوں لیکن کبھی میں نے ویڈیو بنائی نہیں ہے یہ ایک پودہ ہے اس کا نام تبوبیا یہ پنک تبوبیا یہ میں نے بہت زیادہ لگائے ہوئی ہیں ایک وہ ہے دو تین ادھر ہے اور ادھر سائیڈوں پر بھی ہے تبوبیا اس کے بلکہ میں نے شورٹ ویڈیو بنائی ہوئی تھی اور میں نے بیلے لگائی ہوئی ہیں بٹر فلائی پی وائٹ بٹر فلائی بلو مورننگ گلوری اس کے علاوہ اور بھی تھے سوزن اور تلسی کے بھی یہ ہے بٹر فلائی کلر پتہ نہیں کون سا پھول اس پر کوئی بھی نہیں لگا یہ اس کی پھلی لگی ہوئی ہے یہ اس کے سید ہے یہ وائٹ ہے یہ دیکھیں بٹر فلائی وائٹ یہ مورننگ گلوری ہے اب یہ ساری نیچے ہیں ابھی میں نے ان کو اوپر باندھنا ہے یہاں پہ ایک مضبوط رسی باندھ کے ان کو اوپر شراؤں گا میں یہ بلو ہے اور یہ مورننگ گلوری ہے یہ سوزن بھائی ہے سوزن ہے آئی سوزن آئیت یہ بھی بٹر فلائی ہے پھول اس پہ کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کون سا کلر ہے اور ساتھ مورننگ گلوری ہے یہ بھی بٹر فلائی ہے اور یہ ہے تلسی یہ ساری تلسی لگی ہوئی ہے یہ بٹر فلائی وائٹ ہے یہ اس کا پھول ہے یہ بھی سوزن ہی ہے سوزن آئیت وہ در پتہ نہیں کوئی اور تھی وہ سوزن نہیں تھی یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے یہ بھی بٹر فلائی ہی ہے یہ بھلے یہ تین چار یہ تبو بھی ہے یہ بھی تبو بھی ہے ساتھ بھی اور ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں پتوں کا وہ بھی میں نے کافی عرصے سے رکھوایا ہوا ہے یہ جنازگاہ کے ساتھ یہ ساتھ یہ ٹرین بھی کھڑی ہوئی ہے ایک یہ والا ہے یہاں بھی یہ تھوڑا ہے زیادہ نہیں ہے یہاں بھی اس کے نیچے کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے یہ گوبر کی کھار پڑی ہوئی ہے یہاں مالی ہے وہ پودوں کی کیل کرتا ہے اور چھوٹا بھائی میرا وہ یہاں ساری ذمہ داری نکھاتا ہے وہ کافی ٹائم یہاں رہتا ہے یہ پروننگ کی ہوئی ہے گلاب کی پودوں کی یہ بھی تبو بھی ہے یہ میری بسیز نے لگایا اپنے ہاتھوں سے یہ بھلا تبو بھی ہے میری بھالدہ نے لگایا ہوا اور یہ رین لیلی دیکھیں ماشاء اللہ پھول دیکھیں انہی کے یہ سارے رین لیلی ہے یہ دو وائن ہیں ایک گرگی تھی نیچے اور یہ وہیں بھی پڑی ہوئی ہے ایک جھمکہ ہے دوسری کا نام ہے بھول گیا ہوں سوری یہ بیر کے پودے درخت ہے دونوں یہ فائیکس ہے یہ ہائی بسکس دیکھیں کلر اس کا یہ پنگ کلر ہے یہ وائٹ ہے پودہ نیچے ایک ہی ہے یہ دو ہوں کوئی پتہ نہیں ہے پھول برال دو کا لڑکیں اس پہ یہ رین لیلی کے ساتھ ساتھ کنگی پام لگا ہوا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہیں ان کے بیبی ہیں یہاں بھی کٹنگ غلاب کی کی ہوئی ہے مالی میں میرا خیال وہ شام کو ابھی آنے والا ہوگا یہ بینے پودے لگائے تھے اس کے غلے دودی کے پچھلے سال اس سال بھی میں انشاءاللہ لگاؤں گا ادھر بھی لگائے تھے وہ پتہ نہیں چلے ہیں کہ نہیں چلے نہیں ادھر والے نہیں ہیں یہ بیزل ہے یہ نیسے والا کو مجھے نہیں پتا کون سے اور یہ ماشاءاللہ کافی درخت ہے ادھر اور پتے بہت زیادہ مجھے ادھر سے مل جاتے ہیں پابلی بھی کافی پڑی ہوئی جائے تقریبا کوئی آٹھ توڑے یہاں سے مجھے مل جائیں گے اور یہ ساری لیشے میں کٹھی کروا دوں گا اس کے اوپر ہی یہ دو توڑے میں لے جائے ہوں پتوں کے اس میں صرف پتے ہی ہیں وہ بھی پرانے چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں اور یہ دو توڑے جو ہیں یہ کمپوسٹ کے ہیں جو پتوں کی خوادما وہاں سے لے کے ہیں اب ان کو میں ادھر پھیلاؤں گا تاکہ اس کے اندر جتنے بھی انسیکٹ وغیرہ کیڑے وغیرہ وہ نکل جائیں ایک دو دن کی دھوپ لگاؤں گا پھر ان کو کٹھا کر کے چھان کے مٹی میں مکس کروں گا یہ کین میں میں نے ڈالا ہے لیمڈا اس کو میں پھیلاؤں گا پھیلاؤں گا پھیلاؤں گا تو اس کے اوپر جو ہے لیمڈا کا چھڑکاؤں کر دوں گا تاکہ اس کے اندر جو کوئی بھی انسیکٹ ہو جو چھپا ہو وہ مر جائے گا جو چھپا ہو جو کوئی ایک اصلاح دینا جاتا ہوں پہلی بات تو یہ ایسے کمپوز گھر میں آپ نہ لے کے آئے اگر لے کے آئے تو ایسی جگہ پہ پھینکے جیسے میں نے ایک چھت پہ سب سے اوپر چھت پہ جہاں میرا آنا جانا نہیں ہے بچوں کا تو بالکل نہیں ہے گھروانوں کا بھی یہاں آنا جانا نہیں ہے وہاں پھینکے کیونکہ جب ہم اس کو پھیلاتے ہیں اس کے اندر سے انسیکٹ نکلتے ہیں کوئی خطرناک بھی نکل سکتا ہے اس میں کوئی خطرناک انسیکٹ تو نہیں نکلا صرف ایک نکلا جس کو ہم کنخجورہ کہتے ہیں اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں تو بتانے کا یہ مقتل ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہ توڑا لے کے آئے اور ایسے جگہ پہ پھیلاتے ہیں جو آپ کی رہائش کی جگہ ہو وہ پھر انسیکٹ ہے وہ آپ کی گھر کسی نے کسی جگہ پہ نکر پہ گھس جائے گا تو میرا تو خیال ہے جہاں سے اٹھائیں وہیں پہ ہی تھوڑی کے دو ایک دو دن کے لئے پھیلا دیں وہ فرش ٹائپ پہ تاکہ وہ کوئی انسیکٹ ہو تو وہ بھاگ دائے پھر گھر لے کے آئیں لیکن میں تو کافی بڑھ لے کے آئے مجھے تو پتہ ہے اس کو لے کے آنا تو کیسے اس کو پھیلانا کس جگہ پہ پھیلانا یہ چھتا ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تو میں نے اس لئے اس کو اس کارلن میں پھینکا اگر کوئی تیڑا مکوڑا کو جانوہ نکل بھی ہے تو میں اس کو مار سکوں اس کو جی تین دن ہو گئے ہیں پڑے کو تو کافی بلکل خوشک ہو گیا اب میں اس کو شاننے لگوں یہ ساری کمپوس بنی ہوئی ہے مجھے تو کافی بھی ہے اس میں شاپر بھی ہیں ہڈییں بھی ہیں پتھر کنکر بھی ہیں ساری صفائی کر کے میں یہ جو بچہ ہے اس کو گملوں میں ڈال دوں گا مٹی کے نیچے اور یہ میں اب یوز کروں گا سیڈلینگ کے لئے سیڈلینگ کے لئے